اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ المحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفقہم قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایک اہم مسئلہ جو آج کل کے دور میں درپیش ہے دینداری تبلیغ دین کے حوالے سے وہ یہ کہ رفتار تبلیغ دین رفتار تبدیلی سے مطابقت نہیں رکھتی رفتار تبلیغ دین یعنی جس طرح دین کی تبلیغ مسلسل متواتر سرعت سے ہو رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات دروس نظریات افکار پہنچ رہی ہیں اور تقریباً دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ہر شخص کو اب دسترس حاصل ہے اسلام اسلام کی افکار اور حقیقی نظریات کے حوالے سے لیکن ایسا کیوں ہے کہ انٹرنیٹ کے دور میں کتابوں کی بہتات ہے علماء کی کسرت ہے ممبروں محافلوں مجالسوں مدارس ہر جگہ موجود ہیں ازاداری بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں لیکن معاشرہ انہیتات کا شکار ہے اخلاقی اعتبار سے لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے اختلافات کے لحاظ سے دنیا داری حب دنیا کے اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے شکوک و شبہات کے اعتبار سے ہم نیچے ہی جا رہے ہیں حالانکہ اوپر جانا چاہیے کم از کم نیکیوں کے حوالے سے تو ہمیں اوپر جانا چاہیے لیکن ایسا کیوں کہ ممبر و مدارس مجالس انٹرنیٹ ہر سورس بہت متحرک ہیں فعال ہیں اور باتیں پہنچ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس ریزلٹ نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ریزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح کے لوگ پیدا ہوتے تھے تقوی پر حزگاری کرامات کے اعتبار سے اب کیوں نہیں پیدا ہوتے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ پہلے زمانے کی بنیزبت اس دور میں وہ مثالے نہیں ہیں وہ مثالی کردار نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے آئیمہ کو تو ہم ہٹا دیں لیکن آئیمہ کے جو اصحاب تھے ویسے ہیں صحاب مشتہدین علماء یا دیندار طبقہ ویسے نہیں ہیں یہ بھی ایک لمبی بحث ہے ایسا کیوں نہیں ہے اور کیا کیا خامیہ ہیں ایک خامی بطور خاص آج ہم آپ کے سامنے موضوع بحث دانانے جا رہی ہیں اور جو آج کل بہت زیادہ واضح ہیں اتفاق سے امام حسن عزقری علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہمیں چند واقعات ایسے ملے کہ جس میں ہمیں مثالیں مل گئیں اس بات کو سمجھانے کے لئے اتفاق سے حدیثیں بھی مل گئیں تو ہم نے کہا اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور موضوع ہے تبلیغ کی حکمت خود سے سختی اور اوروں سے نرمی یہ ہے ہمارا موضوع تبلیغ کی حکمت خود سے سختی خود پر سختی اور اوروں پر نرمی ہمارے یہ اُلٹا حساب ہے یا کچھ دوسرا حساب ہے ہمارے یہاں مثلاً ایک تو حساب یہ ہے کہ اپنے سے بھی نرمی دوسروں سے بھی نرمی نہ خود کو کوئی ہوش نماز روزے کا نہ بچوں کو جسے کہتے ہیں یا اپنے جونئرز کو کچھ اکاؤنٹی بیلیٹی کا احساس دلانا یہ بھی غلط اچھا دوسرا طریقہ ہے خود بھی سخت اور دوسروں پر بھی سختی یعنی آپ سخت ہیں تو بس سب کو سخت ہونا چاہیے آپ نماز شب کے پابند آپ جو ہے اول وقت نماز آپ جو ہے ہجاب سخت اور دوسروں کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے رویہ یہ بھی اتنا مشکل کام ہے کہ بھائی سیسی سی بات ہے آپ ماں ہیں آپ کی بچی آپ کی عمر کی عادی ہے وہ کس طرح اتنا سخت ہجاب کر لے گی اس کا ملدہ بھی نہیں کہ ہم انکریج کر رہے ہیں لیکن برحل تقوی میں ہماری اولادیں ہمارے آنے والی نسلیں اور ہماری جو عمر ہے ہو سکتا ہے وہ ہماری عمر کو پہنچ کے چالیس پچا سال کی عمر میں ہمارا بیٹا یا بیٹی ہم سے بھی زیادہ متقی پریزگار نکلے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنا تقوی اختیار نہیں کر پاتا یا کر پاتی جتنا آپ کا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ایسے نہ ہو تیسرا طریقہ کیا ہے خود پر نرمی دوسروں پر سختی یہ تو بالکل منافقت والی بات ہے خود کچھ نہیں کر رہے خود کرپشن کر رہے خود نمازیں تاخیر سے پڑھ رہے ہیں کچھ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسروں ہوں کہہ رہے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولو بیٹا کرپشن نہیں کرو بیٹا چیٹنگ نہیں کرو ویسا وغیرہ وغیرہ اب آخری طریقہ ہے خود بے سختی اور دوسروں پر نرمی یہ ہے طریقہ جو آئیمہ کا طریقہ ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے اور اس طریقے کے بہت فائدے ملتے ہیں واقعات بھرے پڑے ہیں تو گفتگو میں جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دو حصوں پر مشتمل ہوگی خود پر سختی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہوگا اس میں ہم احادیث اور واقعات سے بتلائیں گے کہ خود پر سختی کیسے کر سکتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا اوروں پر نرمی ہم اوروں سے سرف نظر کیسے کریں تو ایک جگہ میں پڑھنا تھا تو ایک پوسٹ نظر سے گزری You should be judge for yourself and lawyer to others آپ اپنے لئے judge بنیں اور دوسروں کے لئے وکیل ہم الٹا کرتے ہیں دوسروں کے لئے judge ہو جاتے ہیں judgmental یہ تو ہی ایسے ہیں یہ تو ہی جھوٹی یہ تو ہی corrupt یہ تو ہی دھوگے پاس یہ label لگانا شروع کرتے ہیں جلدی جلدی ہم کیا judge judge بن گئے ہم judgmental ہو گئے کہ فلاں فلاں کو یہ کر دیا اب وہ اس کے بعد دودھ کا دھولا بن کے بھی آ جائے تو ہم اس کو نہیں پوچھیں گے ہوتا ہے ایسا label لگانے ہم یہ جیسے کہتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے اور ہم اپنے لئے وکیل بن جاتے ہیں کیسے اگر کوئی آپ سے کہے بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی وہ بالکل ذہن سے نکلی ہے یا آپ نے جو ہے وہ مثلا کھانا مقت میں نہیں پکایا کہ میں جو ہوں وہ نماز کے تیاری میں مصرف تھی نوافل پڑھ رہی تھی یا کچھ اور کام اپنے لئے عذر اپنے لئے صفائی کے بہت مقامات اور بہت باتیں موجود ہیں لیکن آپ کی بہو آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کا جونئر آپ کا سٹوڈنٹ آپ کا شاگرد کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس طرح پکڑتے ہیں کہ جیسے رینجرز نے چھاپا مارا ہو جب پولیس نے چڑھائی کر دی ہو اور جو سی آئی اے نے مخبری کر دی ہو اس طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے دوسروں پر ہم سختی کرتے ہیں یعنی جج بن جاتے ہیں فوراں ججمنٹل ہو جاتے ہیں تم ایسے تم ایسے تم ایسے اور اپنے لئے وکیل وکیل یا نہیں وکیل سفائی والا وکیل وکیل استغازہ نہیں وکیل سفائی جو کہ کوشش کرتا ہے جرم کے پردہ پوشی ہو اور کس طرح مجرم کو رہائی ملے چھٹکارہ ملے تو معاشرہ کیا ہے ہم جج ہیں دوسروں کے لئے اور اپنے لئے وکیل ہیں ہونا کیا چاہیے تبلیغ کا جو اصول ہے ہم اپنے لئے جج بنیں یعنی اپنے پر سختی کریں اور دوسروں پر نرمی کریں یعنی دوسروں کے لئے ہم لائر بنیں عذر تلاش کریں اور وہ عذر پیش کریں تو کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں گو اہل ٹھیک اب پہلے ملے پر آتے ہم کہ انسان اپنے لئے جج کیسے بن سکتا ہے آیات اور روایات اور حکایات کی روشنی میں اور اس کے بعد دوسروں کے لئے ہم بکیل کیسے بن سکتے ہیں گیارہ میں امام ہی کیا حوالے سے آسنا مقال کی کچھ روایات جو شیخ عباس خمی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ امام فرماتے ہیں پہلی دلیل پہلی روایت کہ آدمی اپنا جج کیسے بنیں پہلی روایت جو گناہ معاف نہیں ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ بس خدا اسی گناہ کا مجھ سے حساب لے اور کسی کا نہیں سمجھے آپ خدا مجھ سے بس اسی گناہ کا حساب لے اور کسی کا نہیں مثال آپ نے امتحان کی تیاری کے لئے بہت سارے سوال یاد کیا ایک سوال بہت اچھا تھا اچھا کا ملکہ آسان تھا بڑا پرفیکٹ آپ کیا دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ امتحان سوال میں آجائے پتہ جلا کہ جو چھوڑا تھا وہ آجاتا ہے ہم نے اپنے فزیکس کے پریکٹیکل میں پچیس پریکٹیکل میں سے ایک پریکٹیکل چھوڑا تھا وہی آگیا کہنے بیٹا آپ تو بہت اچھے سوال میں ہم اچھے دو ہیں لیکن یہ ہی آگیا ہم کیا کرے ہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں الیف بی بھی تو انسان کو جو چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے کہتا وہی پوچھ لیں تو جو گناہ بارے میں آپ کو احتمال ہو اچھا ایک ہی کہ چھوٹا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ تو کتنی سزا دے دے گا تھوڑی سی سزا دے گا یا گھوست نہ معاف بھی کر دے گا تو آدمی فوکس کرتا ہے ایک چھوٹے سے گناہ پر ٹھیک ہے مثل میں نے اپنی نند کو کوئی جملہ بول دیا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چھڑوانا میں تو دس ریزن دے دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے اس لئے غیبت کی مثلا میں ساتھ دے رہا ہوں میں exceptions are always there تو آدمی اگر یہ کر لے کہ بس اس گناہ کا معافظہ ہو باقی کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بس اسی کو نہیں بخشے گا ٹھیک ہے اب اس کی وضاحتیں آگے آتی جاتی ہیں آتی جائیں گی ٹھیک ہے ایک بات ہوگی اب امام حسن نسکری علیہ السلام کے حوالے سے اب چھڑے امام کے حوالے سے کیا روایت ہے جو گناہ آپ چھوٹا سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں محقرات ممحا قافرِ علفت محقرات یعنی جس کو چھوٹا بنا دیا گیا ہو حقیر بنا دیا گیا ہو امام فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو امام فرماتے ہیں کہ محقرات سے بچوں کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے یعنی جن کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کر ڈالا گیا یہ تو چلتا ہے سب کر رہے ہیں مثلا اور یہ تو بھئی اس سے رکھی نہیں سکتے بدنظری ہے جیسے ڈرامے فلمیں موسیقی ہے بھئی اس سے تو بجھ نہیں سکتے تھوڑا وقت تو چلے گا محقرات محقرات سے بنو بچوں کے ان کو نہیں بخشا جائے گا یعنی جس کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کیا اور چھوٹے گناہ عمومن اس پر اسرار بھی رہتا ہے لوگوں کا بار بار کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا ہی تو ہیں کیا مسئلہ ہے وہ ٹک ڈاک نے بتا دیا ہے کہ پہنٹالیس سیکنڈ سیکنڈ کی ہوتی ہو ویڈیو جس کو آپ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی پہنٹالیس سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ پچھتر مردوہ دیکھ چکے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے پہنٹالیس سیکنڈ کی دو ہے اور پھر جو وہ جانگوزی ہوتی ہے بارال اور پھر خود رسول اللہ کی حدیث ہے کتنی عجیب بات ٹاپ اپ کی ہے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے کہ ابلیس محقرات کے حوالے سے راضی ہو گیا یعنی ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھتا ہے ٹھیک ہے وہ کرے اور میں اس کو فورس نہیں کروں گا کہ کوئی بڑا گناہ کرے چھوٹے گناہ کرے اور میں ایگری ہوں بس ٹھیک ہے میں اسے زیادہ نہیں بہکاؤں گا یعنی کہنے کا مقصد بظاہر اس حدیث میں یہ ہے کہ ابلیس انسانوں کے لیے رات میں راضی ہو گیا یعنی آپ یہ بڑے مطمئن ہیں کہ دیکھو میں تو بڑے گناہ نہیں کرتا میں تو جو ہوں وہ کرپشن میں نہیں ہوں میں جو اس مغلق میں نہیں ہوں چھوٹی سے غیبت ہی تو کر دیتا ہوں کیا ایسا مسئلہ ہے تو ابلیس نے آپ کو ٹریک پہ لگایا ہے کہ بیٹا آپ یہ کرتے رہیں یہ سنتے رہیں غیبت کرتے رہیں غیبت سنتے رہیں اور یہ جو ہے حرام کام یہ جو حکبران ہمارے کر رہے ہیں مثلا قتل یہ وہ یہ تو بڑے گناہ یہ تو آپ یہ کرتے رہے ہیں الفتنتو اشدو من القتل ہے نا سورہ مکرہ کی آیت من نیٹی ون کہ فتنہ قتل سے شدید ہے تو یہ فتنہ ہی تو ہے یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تیسری حدیث ہو گئی اب چودی حدیث رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑے گناہوں سے اجتناب کرو اور چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو کہ گناہوں کو دیکھ کے انسان قیامت میں خون اور پی کے ذریعے روئے گا آنسوں سے نہیں روئے گا خون اور پیپ کے آنسوں روئے گا کہتے ہیں نا کہ جب آنسوں ختم ہو جاتے ہیں تو خون آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ دو نالیا بن گئی تھی ان کی امی کورٹن سواپ روئے کے پھوئے یہاں رکھتی تھی گڑے پڑ گئے تھے ایک لکیر یہاں ایک لکیر یہاں خون نکلتا تھا ان کی آنکھوں سے تو خون اور پیپ کے آنسوں روئے گا قیامت کی پھر سورہ علی امران آیت نمبر تیس تھرٹی پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو رسول اللہ نے کوٹ کیا یوم تجدو ندعو کہ جب یوم تجدو کلو نفس کہ جب تمام نفوس پائیں گے مَا عَمِلَتْ بِنْ خَيْرِمْ خَيْرِمْ مُخْذَرًا ان نیکیوں کو اپنے سامنے جو انہوں نے کی ہوں گی وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْئِنْ اور ان برائیوں کو بھی جو انہوں نے کی ہوں گی تَوَدْ بہت دور کی مسافت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا اور ہم ہوتا ہے نا کچھ بچپن کے دوست پرانے دوست جن کے ہاتھ میں ہماری سیکریٹس ہوتی ہیں اور وہ کہیں ہمیں مل جائیں تو ہم فوراً مو پھیر لیتے ہیں محفل میں مل جائیں مجلے سے مل جائیں فوراً بھئی ان کے پاس نہ جانا یہ بی بی سی ہیں یہ پول ہماری سٹوری سنا دیں گی مسئلے مسائل رشتے ناطوں میں بہت ہوتا ہے لڑکی لڑکے کے رشتے چل رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں ان کو نہیں بتانا جب تک کارڈ نہ دے دو ان کو کارڈ جب دیا جائے تب ان کو پتا چلے ورنہ تو یہ مسئلہ کر دیں گی تو وہ گناہوں کو دیکھ کے ایسا مو بھیرے گا کہ کاش یہ میں اس کو نہیں پہچانتا اب تو ووٹس اپ کا دور آگیا ناکم دم ہو گیا سکول کے زمانے کے دوست کس کے زمانے کے دوست جب لوگ بیشا پھرا کرتے تھے موزقی سنا کرتے تھے گناہوں میں انوالتے ہیں فلمیں ہوں دیکھا کرتے تھے اب بدل گئے اور وہ پرانی باتیں ہیں پرانی چیزیں ہیں پرانی یادیں یاد دلاتے ہیں تو انسان کہے گا یہ مجھ سے دور ہو جائے میں کسی طرح اس سے چلا جاؤں دور پھر امام رسول بڑی اچھی بات بتاتے ہیں تو آدمی کا ایٹیچوٹ کیا ہو گناہوں کے حوالے سے اگر آپ کو اس سینیریو سے بچنا ہے قیامت میں تو آپ کیا کریں آپ کا دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ غیر معصوم ہونے کے ناتے گناہوں سے تو نہیں بچ سکتے یہ کسی کو زعم نہ ہو کوئی تکبر نہ کرے اس بات پر کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا پھر چہتی پانچویں حدیث میں رسول کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن کی مثال گناہوں کے اتبار سے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بڑا پتھر یا پہاڑ اوپر ہو اور وہ دیکھ رہا ہو اور یہ سمجھے کہ بس یہ اب گرہ اور کافر کی مثال گناہوں کے حوالے سے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی سامنے سے مکھی گزر جائے بس وقت ہم گناہ کر جاتے ہیں مطلب یہی گناہ ہے کہ بہن کے آسکریم آپ نے کھا لی فریج میں رکھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی ہو تم تمہیں خربانی دینی چاہیے خدمت کرنی چاہیے بڑی بہن کی وغرہ وغیرہ تو یہ یہ ایٹیچوٹ اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے کہ آپ گھبرائیں کے بس جیسے بنیسرائیل کی قوم پر کوہیتور آکے مولک کر دیا گیا تھا اور وہ دیکھ رہتے تھے اور گھبرا رہے تھے کپ کپا رہے تھے موسیٰ کچھ کرو یہ پہاڑ توبہ کی تب ان سے ان کو جان خلاصی ہوئی ان کی پھر امام علی فرماتے ہیں کہ انسان کے لئے سخت درین گناہ وہ ہے جس کو وہ سبق سمجھے یعنی کم ہلکا سمجھے بس وہی گناہ سب سے بڑا ہے تو ہمیں ہر گناہ کو بڑا سمجھنا چاہئے یہ نہیں کہ بھی یہ تو چھوٹا گناہ یہ چل جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آخری حدیث اس حوالے سے وہ بہت ہی عجیب حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سام خلق کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سام خلق کیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اسے ایک انسان جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو گھیرے میں لیا ہو یا کوئی چیز وہ اس کے سامنے اس کو اپنے جھولی میں لیا ہو اور وہ اس کو چاہے تو توڑ پھوڑ سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے سام خلق کیا ہے کہ جس نے پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے جس کی دم اور سر عرش کے نیچے ہیں اور جب وہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو غزبناک ہو کے خدا سے کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تمام لوگوں کو ختم کر دوں یعنی بس یوں سمجھیں کہ سر پہ ڈنڈا لے کے کوئی کھڑا ہوا ہے ایسا گرز لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جو اگر وہ مارے تو پوری دنیا سہس ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ کوئی تیری نافرمانی کرے دیکھیں یہ انسان ہے فقط جو گناہ کرتا ہے جس میں اتنا دم ہے جس میں اتنی گستاخی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے ورنہ تو جمدات نبتات حیوانات تمام کہ تمام کل نو اللہ کی فرما پرداری میں جدی ہوئی ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ آیات یہ روایات انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے سے گھب رہیں گے آپ دو حکایتیں سننیں اس کے حوالے سے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بیابا میں جاتے ہیں اور اصحاب کو کہتے ہیں کہ بھئی تمام لوگ لکڑیاں ڈھونڈ کے لائیں تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی باغ نہیں کوئی شجر نہیں ہم لکڑیاں کہاں سے ڈھونڈے رسول نے کہا کوشش کرو جو جتنی لکڑیاں ڈھونڈ سمتے لے آئے یعنی کوئی جبر نہیں ہے نہ ملے تو نہ لے ابھی لوگ جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں تو ہر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی بہت چھوٹے چھوٹے لکڑیاں ہوتی ہیں تو وہ لاکر رسول کو دیتے ہیں تو رسول کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم سمجھ رہے تھے کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کوشش سے مل گئیں اسی طرح انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا میں تو بہت پارسا ہوں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی اور جب وہ ڈھونڈتا ہے جستجو کرتا ہے تلاش کرتا ہے تو پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے خصوصی طور پر چھوٹے چھوٹے گناہ یا وہ گناہ جو عادتا جیسے موسیقی کا گناہ ہے غیبت کا گناہ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت سارے گناہ ہیں جھوٹ کا گناہ کچھ لوگوں کو جھوٹ کی لت پڑی آتی ہے گلی دینے کی کسی کو لت پڑی آتی ہے کسی کو حرام کمائی کی اوپر کی کمائی کی لت پڑی آتی ہے عادت پڑی آتی ہے وہ نہیں چھوٹتی ملکہ یہ عورت نہ سوچیں کہ میں مردوں کے برابر قتل و غارت کرپشن حرام کمائی مثلا وغیرہ وغیرہ نہیں کرتی میں تو شاید بہت کم یا ہلکے عذاب سے گزروں گی تو وہ جو غیبت کا گناہ ہے حسد کا گناہ ہے جو آپس کی لڑائیاں اختلافات ہیں وہ بھی اپنی جگہ تو رسول نے کہا کہ جس طرح لکڑیاں تمہیں مل گئی اس طرح تمہیں اپنے گناہ بھی مل جائیں گے جو تم سوچتے ہوگے آپ دعاں مانگتے ہیں بھئی اب اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ نے جو نیکیاں کی ہیں آج کے دن آپ ان کا صلاح مانگیں مثلا آپ کہیں گے فجر کی نماز کی جو میں نے نیکی کی ہے اس کا صلاح یہ دے دے زہر کا یہ دے دے فلاں کا میں نے یہ کام کیا یہ کام کیا اب آپ سے کہا جائیں گے آپ اپنے گناہوں کی سزا سے آفیت طلب کریں جو آج آپ نے کیا نام لے کر اب آپ سوچنے پڑ جائیں گے کون سا گناہ کیا میں نے کبھی پریکٹیکلی کر کے دیکھئے گا صبح سے لے کے شام تک کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا پھر آپ پوچھ لیں اپنی امی سے پوچھ لیں بھائی سے پوچھ لیں ساتھ سے پوچھ لیں جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ایک بات دوسری ہی قائد چھڑے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے راستے سے کوئی بڑا پتھر یا دو پتھر اٹھا کے لیا اور یہ جاتا ہے دو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لیا آتا ہے پھر امام کہتے ہیں جاؤ راستے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ سب اٹھا کے لیا اب یہ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر جتنے ملتے ہیں وہ بوری میں ڈال کے اس کو تو پتا نہیں اب امام کیا حکم دے لیں بڑے مزی سے لے آتا ہے پوری بوری بھر کے تو امام کہتے ہیں اچھا اب تم ایسا کرو یہ دو پتھر لائے ہو بڑے بڑے ان کو اپنی جگہ پر رکھ دو وہ جاتا ہے دونوں پتھروں کو ان کی جگہ پر رکھ دیتا اب امام کہتے ہیں کہ اس بوری میں جتنے بھی کنکر ہیں ان کو اپنی جگہ پر رکھ کے آؤ کہتا ہے یا امام یہ چھوٹے چھوٹے کنکر میں تو ایک کنکر بھی اپنی جگہ بھی نہیں رکھ سکتا مجھے کیا معلوم میں نے کہاں سے اٹھائیں تو بس چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب کیا اچھا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پہ definition ہلا گیا گناہی کبیرہ کہ نہیں سکے رہا لیکن مسئلہ کیا ہے ہم گناہی کبیرہ کو بھی کیونکہ ہماری عادت پڑھ چکے ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو لوگ کر رہے ہوتے جیسے غیوہ دیکھ بہت بڑا common جو سب کر رہے ہوتے ہیں یا بردوں کی حوالے سے حرام کمائی اوپر کی کمائی تو عادت پڑ چکی ہوتی ہے یا لوگ کر رہے ہوتے اسے والے سے ہم اس کو عام گناہ بنا دیتے ہیں بھئی یہ تو چل رہا ہے یہ تو اتنا تو ہوتا ہے بے ہیچائبی کہ ہمارے سے کچھ خواتی بھئی اتنا تو چل رہا ہے یہ تو common ہے اس کو کوئی نہیں غلط سمجھتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھا جائیں چھوٹے گناہوں کے بارے میں یہ نہ کہا جائیں کہ بس مجھے اللہ اسی کی سزا دے باقی میرے گناہ معاف کر دے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کو ڈکٹیشن کروا رہے کہ میرا ایسا حساب لے ایسا حساب نہ لے تو اللہ کی مرضی ہے کسی بھی گناہ کو پکڑ سکتا ہے کسی بھی گناہ کو پکڑ سکتا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو بڑا ہو چھوڑے گناہ کی سزا کی حوالے سے ایک چھوٹا سمجھ آگیا کہ دو دوست جا رہے تھے آگے ایک لکڑ ہارا گتھر گٹڑا لکڑیوں کا ڈالے چل رہا تھا تو ایک دوست نے تنکہ اس میں سے نکالا خلال کے لیے داتوں میں ٹوٹ پک تنکہ اس کو کیا پتہ چلا ہوگا اور وہ خلال کرنے لگا اچھا کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس دوست کو دوسرے دوست نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تمہیں بڑے متقلی پریزگار نمازی روزہ دار تو اس نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک سانسے میں آگ میں جل رہا ہوں ایک سانسے مسلسل آگ میں جل رہا ہوں کیوں کہ لیں کہ وہ جو میں نے تنکہ توڑا تھا لکڑھارے کے گھٹرے میں سے ایک تنکہ جو وہ بھی شاید مائنڈ نہ کرتا لیکن بہرحال چوری تو ہوئی چاہے وہ ایک تنکے کی کیوں نہ ہو ہم بازار جاتے ہیں انگور خریدتے ہیں دو تین دانے موں میں ڈال رہے تھے ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا دس گاہک گزریں ایک خوشہ انگور تو ویسی ختم ہو جائے اس کا آپ نے نہیں پوچھا یہ بھی آپ کا حرم میں آگیا لیکن وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے بھارت جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی صحصہ بہت بڑی بڑی ہیں اگر آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ کے گزارا اب آئیے گفتگو کے دوسرے پہلوں کی طرف یہ تو ہم بن گئے اپنے جج اپنے قاضی اپنے اوپر سختی کے حوالے سے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی نظر رکھنی ہے اور درنا ہے کہ اللہ ہوسکتا ہے ہم نہ ماف کریں اس کو دوسرا مرحلہ کہ ہمیں دوسروں کے لئے وکیلے صفائی بننا ہے دوسروں کے لئے نربی کرنی ہے چاہے وہ کتنا دہا بڑا گناہ کرے کوئی نہ کوئی عذر کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی وجہ مستقبل کے حوالے سے کوئی امید ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہی پالٹیف اپروچ جیسے کہتے ہیں امام حسن کے حوالے سے امام حسن اس کے لئے علیہ السلام کے حوالے سے کچھ واقعات سن لیجئے کہ جو ہمیں ان کی زندگی میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا صرف نظر کیا افو درگزر سے کام لیا لوگوں کو منع کیا بلکہ لوگوں پہ ناراض ہوئے کہ بھئی تم ایسا نہ کرو مثلا ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کے زمانے میں وکیلِ اوقاف یعنی حکومت کے اس میں تھا مالی امور کا وکیل تھا اور لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا تو علی بن اسحاب اس کا نام تھا اس سے ملنے کے لئے امام کا ایک چاہنے والا سعدہ میں سے آتا ہے اب وہ شرابی تھا وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے تو فوراں اس کو جو ہے وہ منع کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اب یہ احمد بن اسحاب جو وکیلِ اوقاف تھا یہ جاتا ہے امام سے ملنے کے لئے امام سے ملتا ہے تو امام حج پہ جاتا ہے پھر واپسی میں سامرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے باریابی چاہتا ہے تو امام اس سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے پوچھتا ہے کیوں امام میں تو آپ کے چانے والوں کو بہت انہام اکرام سے نواز دا ہوں تو امام نے کہا تجھے یاد نہیں ہے حسین بن حسن جو وہ شخص تھا وہ آیا تھا تیرے در پہ تُنہیں ملنے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس لئے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ شرابی تھا میں چاہتا تھا اسے متنبع کروں تو امام نے کہا شرابی تو تھا لیکن کیا وہ ہم سے بنصوب نہ تھا ہمارے خاندان کا نہ تھا اچھا اس کا شجران صاحب جو یہ چھٹے امام سے جا کے ملتا تھا تو اس نے کہا امام اس سے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا میں نہیں کروں گا میں سمجھاتا کہ شاید میں نے صحیح کیا اچھا اسے غلطی ہوئی دیکھا جائے ابھی آتا ہے اپنے شہر واپس شرفہ اشراف لوگ آتے ملنے کے لئے وہ بھی آ جاتا ہے حسین بن حسن شرابی جو تھا تو جیسی وہ دیکھتا ہے وہ تمام اشراف طبقے کو ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیتا ہے حکومتی عہدداروں کو اور اس کی طرف بڑھتا ہے اسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو یعنی ان تمام لوگوں سے اس کو بلان کر صدر مجلس اپنے ساتھ بڑھاتا ہے جیسی شاید کوئی خاص آدمی ہوں اور جب سب چلے جاتے ہیں تو اس کو وہ رخصت کرتا ہے کچھ دے کر تو وہ کہتا ہے کہ خیریت ہوئی آج تم نے میرے ساتھ بہت اچھا بڑھتا ہوں کیا پہلے تو تمہیں ایسے نہ دے پہلے تو مجھے دودھکار دیا تھا کہ لیں کہ میں امام کے پاس گیا تھا انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ لیں کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ لیں کہ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا گھر جاتا ہے شراب کے سارے برطن جو ہیں وہ توڑتا ہے اور کہتے ہیں مسجد میں جا کے معتقف ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ہے ریسپونس جو ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا ہجاب ٹھیک نہیں ہے دیکھو یہ دس سال ہو گئے ان کو ہجاب کرتے بھئی تھے کہ میرے بچے جو ہیں دس مرتبہ کہہ چکے ہیں ہم والے وقت نماز نہیں پڑتے فلاں یہ کر کر کے ہم نے لوگوں کو متنفر کر دیا گیا جیسے ہم آکے بیٹھتے ہیں بھئی چلو آگئی اب یہ نصیحت شروع کر دیں گی اب یہ غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گی اب جو ہے وہ سورہ سننا شروع کر دیں گی تجوید سننا شروع کر دیں گی فقی مسائل یہ ہم لوگ عادت بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایک ریاکاری شروع آف ایک اپنا بڑا بند کہ بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں جو میں کر رہی ہوں وہ سب صحیح ہیں اور میری چیز میری بات میرا موضوع جو فیورٹ ہے اس پر گفتگو کی جائے اب وہ محتقیف ہو گیا اور جب وہ انتقال کرتا ہے کہتے ہیں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ بنت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر کے برابر اس کو خبر مبارک ملی اسی طرح ایک اور شخص تھا علی بن عیسیٰ اور یہ جو تھا مدینہ میں تھا مدینہ میں اولاد علی کو نمازتا تھا ہر رمضان اور اتنا مال و اموال لیتا کہ پورے سال کے لیے کافی ہوتا تھا ایک شخص جس کو وہ دیا کرتا تھا پانچ ہزار درہم سالانہ اس کو ایک دفعہ اس نے راستے میں چلتے ہوئے سردی کے موسم میں کہیں سڑک پہ پڑھاوا دیکھا اور اس نے الٹی کیوی تھی اور شراب کی بدگو آ رہی تھی وہ بھند غصہ ہے کہ میں اس کو پانچ ہزار درہم دیتا ہوں لیکن یہ انکامہ میں مڑا دیتا ہے اب نہیں دوں گا اب رمضان آتے ہیں تو وہ بھوڑا شخص تھا سادات تھا آتا ہے وظیفے کے لیے کہ اللہ تمہیں تو نہیں دوں گا تم تو انہیائشوں میں اڑا دیتے ہو چلے جاؤں یہاں سے جب وہ سوتا ہے علی بن عیسیٰ جو حکومتی امور کا عزدار تھا اور مدینہ میں اہل بیت اولاد علی کو بہت نمازتا تھا اسی دن رسول خواب میں آئے اور رسول لوگوں سے معنقہ کر رہے ہیں ہاتھ میں لارہے ہیں مسافہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں خوش مسکراہت کے ساتھ استقبال جب یہ آگے بڑھتا ہے تو رسول مو بھیر لیتے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو اولاد علی کے لیے کتنی سخافت کا مظاہرہ کرتا ہوں اور آپ مجھ سے مو بھیر رہے ہیں کہ لیں کہ تو نے آج اس بڑے شخص کو انکار کر دیا کہ لیں میں نے اس لئے انکار کیا کہ وہ تقریباً ملتا جلتا واقعہ کہ بتنبہ ہو جاؤں کہ لیں کہ یہ بتا کہ تو جو اس پہ اکرام کرتا تھا میری وجہ سے کرتا تھا یا اس کی خود کی وجہ سے کرتا تھا اس نے کہا نہیں آپ کی وجہ سے کرتا تھا کہ لیں بس کیا تو میری وجہ سے اس کا گناہ چھپا نہیں سکتا تھا ہمیں کسی کا گناہ ہاتھ مل جائے ہم فوراں فائل سیف کر کے رکھ لیتے کہ واقعانی پہ بتائیں گے ان کو کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پورے معاشرے میں ہم تو لوگ کہتے ہیں یہ سائبر کرائم ہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہیں ہم خود بھی تو ایکسپلائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں بات پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں فائل بناتے ہیں پھر ایک دن جب دیکھتے ہیں کہ اببہ یا اممہ یا ساس برس پڑی ہیں تو آپ بھی اپنے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ زمین پھٹے میں دھس جاؤں تو ہم بھی تو یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو مسئلہ ماشاءاللہ برا نہیں منائی ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہتہ ان کو ڈیٹ واقعہ تاریخ دن افراد جو شامل تھے وہ حفظ ہوتا ہے اتنا حفظ وہ قرآن کے حوالے سے کر لیں تو کتنی آیات حفظ کر لیں جملے حفظ ہوتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا فلا نے یہ کہا اس کے جواب نے یہ کہا تھا تو چار دن بعد ملاقات ہوئی تو انہیں یہ کہا وغیرہ وغیرہ بارال اب وہ اٹھتا ہے اس بڑے شخص کو بلواتا ہے اس کو پانچ کی بجائے دس ہزار درہم دیتا ہے اور پھر رخصت کرتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی آج اتنی انعیت کیوں کل تو تم نے دھدکار دیا تھا پانچ بھی نہیں دیئے تھے کہلے گا فکر نہ کرو سب کچھ ٹھیک ہے جاؤ میں تم سے خوش ہوں اب دیکھیں آدمی کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہوں تو وہ شرابی کبابی زانی جواری چور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوں وہ پلٹتا ضرور ہے اب یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اچھا جاتا ہے اس سین سے پھر پاپیس آ جاتا ہے کہلیں گا نہیں جب تک تم مجھے نہیں بتلاو گے میں اس وقت تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا مجھے پہلے بتلاو کہ کیوں تم مجھے اتنی جو ہے وہ سخابت کا مظاہر کر رہے میرے لئے اسے کہا رسول میرے خواب میں آئے تو انہیں ایسا ایسا کہا فوراں اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل لیں کہ رسول مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ گناہگاروں کو بٹھا لیں اس پہ کیا حرج ہے میں شہید قاسم سلمانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا ایک خاتون نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتی ہوں انہیں کھچوانے اور جب ان کا ہجاب تھوڑا سا گڑڑ تھا تو انہیں کھچوانے لیکن جب میں تصویر تصویر جب کھچتی ہے تو آدمی غور سے دیکھتا ہے جس کے ساتھ کھچتی ہے اس کو کم دیکھتا اپنے آپ کو پہلے زیادہ دیکھ رہا ہوتا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو ان کو یہ احساس کہ میرا ہجاب ٹھیک نہیں ہے اس دن سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہجاب ٹھیک کر لیا دیکھیں اگر وہ کہہ دیتے دھودھ کار دیتے کہ بھئی آپ کیسی خفادیس کا ملکہ بھی ہے نہیں کہ اب بھی ہجاب کے ساتھ فوٹو سیشن شروع کر دیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افود درگزر سے کام لیا جائے تو آدمی پلٹتا ہے اچھا یہ تو سادات تھے آپ کہہ سکتے ہیں سادات ہونے کی وجہ سے کچھ ایج تھا لیکن عام مومن ہوتا ہے اور بہت متقی پریزگار نہیں مسئلہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولو پھر بھی امام اس کو نواز دیں اور امام کو معلوم ہوتا یہ اپنی سرسش سے باز نہیں آئے گا پھر بھی نواز دیں ایک شخص آیا کہنے گا امام پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس کھانے کا احتمام انتظام نہیں ہے کوئش دے دیجئے اچھا امام کے سامانے میں جیسے ہم نے بتایا خمس بڑا ارگنائز ہو چکا تو تو عام لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا حمایتی ظاہری کرنے کے خاطر لینے کے لیے اپنے آپ کو حمایتی ظاہری کر دیں امام نے کہا کہ تو نے اپنے گھر میں دو سو شرفیاں دفنائی نہیں ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ درواز کھانے کو نہیں ہے کہ نہیں امام یقین کرے میرے بات قسم کھا رہا ہے کہا کہ جو کچھ ہے لیا سو اشرفیاں اس کو دیں پھر بھی منحوس ملعون نے قبول لگیا امام جاتے ہوئے کیا کہا دیکھ تو ان اشرفیوں سے اس وقت محروم ہوگا جب تجھے ان کی بہت شدید ضرورت ہوگی پھر بھی نہیں مانا کہ امام ہے علم الغعب علم منایا علم اسلام اس تمام قسم کا علم رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کیا ہوگا لیکن نہیں مانا جب چلا گیا سو اشرفیاں ختم ہو گئی پھوٹی کوڑی کو مہت آج ہو گیا امام کے پاس جانے سے شربندہ اس جگہ گیا جہاں پہ دو سو اشرفیاں دفنائی تھی جب کھو دی ہی تو خائد پتہ چلا اس کا بیٹا لے گے جا چکا اور گل چھڑڑے اڑا چکا اور وہ پریشان اور اس کے وہ کسی دیکھیں لیکن امام کو معلوم تو تھا کہ امام نہ دیتے اور بزد رہتے اس کو جھوٹا ثابت ہم تو جھوٹا ثابت کرتے ہیں نا آؤ میں تمہیں دکھاؤں تم نے کیا کیا کچن میں جا رہے ہیں کبھی بیڈروم میں جا رہے ہیں یہ تمہاری جو ہے سلیخہ شعاری ہے یہ تمہاری یہ چیز یہ چیز ہات پاٹ میں سے روٹیاں نکال کے دکھا رہے ہیں دیکھو یہ تمہیں روٹی پک آئی ہے مطلب ثبوت کے ساتھ پکڑتے اور اب تو موبائل آئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے فوٹو گھیجنا تو امام جو ہے وہ اس کو جھوٹا ثابت کرتے نکلواد دیں اور پھر دیتے دوستوں یہ دکھوئی دوستوں یہ احتیاط سے کرنا لیکن اس کا بھرم رکھا اس کا جسدار العیوب خدا ہے نا تو ہمیں بھی سلطار العیوب جیسا جو ہے طریقہ اپنانا چاہئے